اسلام علیکم ڈیڈی سٹوڈان ویلکم ٹو ڈی ایڈوکیٹر گارڈن ویسٹ کیمپس آئیم ٹیکنگ ارمیس سبچیک ان کلاس فور اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو اپکے تمام پرانے کام کی ایکسپینیشن دے دی گئی تھی یہ اس سے آگے کا کام ہے جو آپ کو آپ کی نوٹ بک میں کمپلیٹ کرنا ہے ایک اور بات یہ آپ کا نوٹ بک کا کام ہے جو آپ کو آپ کی نوٹ بک میں کمپلیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ پورٹر کا کام جو دی ایڈیوکیٹر ایج میں دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے نازمی کرنا ہے کیونکہ اس کی بھی پروگرس آپ کی کاؤنٹ آئی گی برائیم ایر بانی وہ بچے جنہوں نے ابھی دی ایڈیوکیٹر ایج کا کام ابھی تک سٹارٹ نہیں لیا ہے وہ اپنا کام سٹارٹ لے ہو اور اپنی زیادہ سے زیادہ پروگرس وہاں پہ شو کرے ٹھیک ہے یہ ہمارا نیو یونٹ سٹارٹ ہوا ہے جتنی ایکسرسائیز آپ اس جھ90ی کوپی میں کرنی ہے وہ تمام ایکسرسائیز آپ مینشن کریں گے ایکسرسائیز 1 ہمارے پاس پیج نمبر 23 پہ موجود ہے جو 없다رٹ ہفہ کے ساتھیں اس ایج کو ٹھیک ہے پیج نمبر 23 میں یہ آپ کا اپکی بک میں ہی کمپلیٹ کرلی ہے یہ کام آپ کو آپ کا پیش菐ا نότεر کی کمار نہیں کرنا یہ ہمارہ ٹھیک ہے فیکرہ پیج نمبرس پیج منٹہ ہی آپ چاہین تو یہاں پہession ایج رنگ کچھ رگ open کے لیائے ہے تو ویل ڈان بہت اچھا کام ہے fill in the blanks table by using divisibility tools for two three five and ten first done the first one has been done for you آپ کے پاس جو پہلا جو کوشن ہے وہ آپ کی سہولت کے لیے آپ کو solve کر کے دیا گیا ہے یہ ہمارے پاس تمام نمبرز دے گئے ہیں اگر وہ two سے solve divide ہو سکتے ہیں تو right کا sign آئے گا نہیں اگر نہیں solve ہو سکتے تو cross کا sign آئے گا اور جو نمبر divide ہو سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ اس بوکس میں explain کریں گے 2 & 3 یہ ہمارے پاس value آئی ہے 3340 2 سے divide ہو سکتی ہے so it is divisible right sign of true not divisible right sign of cross divisible right sign of true not divisible divisible right sign of true کون کون سی value ہمارے پاس finite 2 5 & 10 جس پہ cross آئے گا وہ ہم یہاں پہ mention نہیں کریں گے اسی طریقے سے آپ کو تمام کوشن کرنے ہیں پیج نمبر 23 کا کام آپ کو آپ کی بک میں ہی complete کرنا ہے اس کے بعد پیج نمبر 24 کا کام ہے یہ بھی آپ کو آپ کی نوٹ بک میں complete کرنا ہے کام پہ زرہ فوکس کریں گا prime and composite نمبر follow the following step and fill in the given hundred square grit یہ آپ کو list دی گئی ہے ٹھیک ہے اب وکہ اس میں کیا کرنا ہے کلر کرنا ہے کلر پھینک کرنا ہے اسکواہر ٹھیک ہے کانٹیننگ 1 میں آپ کو کلر کرنا ہے کون سا پھینگ بلو کلر کرنا ہے اور اسکواہر divisible by 2 ٹھیک ہے جو 2 سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کون سا کلر کرنا ہے بلو برینọn کرر کرنا ہے ورہ آورو پیشری چونگر نمبر ڈیوزی بل بائی نمبر جو سکتا ہے天ا میرے میں آپ کی دیوائی نمبر کرنا ہی پرپل کلر کرنا ہے ڈیوزی بل بائی نفاہےین اکسیپٹ boutی فمی من ہے وہ پرپل کلر کرنایا کنت ہے یورو کلر کرنا ہے دیوزی بل بائی 7 ڈیو بیر سیونھوں میں بھی کلر کرنا ہے اور باقی جو نمبر جس پہ ہم نے کلر نہیں کر رہا اس پہ کیا کرنا ہے آپ کو سرکل بنانے اب ہمارے پاس پیش نمبر 25 میں ایکسرسائز 2 دی گئی ہے یہ بھی آپ کو آپ کی مک میں ہی کمپلیٹ کرنی ہے using the divisibility rule 4 2 3 5 and 10 and tick with her the following numbers are prime or composite the first one the first one has been done for you 95 ہمارا کون سا نمبر ہے کمپوزٹ نمبر ہے کیونکہ جس جس ٹیبل میں وہ آتا ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو identify کرنا ہے اس کے بعد اسی کے according آپ کو tick mark کرنا ہے 95 جو ہے 1 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے 3 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے 5 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے صحیح اس لئے ہمارے پاس کون سا نمبر کلائے گا کمپوزٹ نمبر 73 سوائے اپنے ٹیبل کے کسی دوسرے نمبر میں نہیں آتا اس لئے یہ prime number ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس prime number ہے اسے prime کے column میں tick mark کریں گے جو composite number اسے composite number کے column میں tick mark کریں گے prime number اسے کہتے ہیں جو صرف اپنے ٹیبل میں آتے ہیں composite number اسے کہتے ہیں جو اپنے ناوہ کسی دوسرے کے ٹیبل میں بھی آتے ہیں جس ہے like 4 4 جو ہے وہ 1 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے 2 کے ٹیبل میں آتا ہے لیکن بات ہوتی ہے 5 5 جو ہے سیوائے اپنے اور 1 کے ٹیبل میں کسی دوسرے ٹیبل میں نہیں آتا تو 5 جو ہے ہمارا پرائیم نمبر ہے 4 جو ہے ہمارا کمپوزٹ نمبر ہے صحیح اب اس کے بعد ہمارے پاس پیج نمبر 27 میں ایکسسائز 3 ہے رائے ڈاؤن آل دا فیکٹرس آف دا فولوئنگ نمبر یہ والا کام ایکسسائز 3 کا آپ کو اپنی نوٹ بک میں کمپلیٹ کرنا ہے ایکسسائز 3 کی ہیڈنگ مینشن کریں گے اس کے علاوہ ایکسسائز 1 آپ نے آپ کی نوٹ بک میں سالف نہیں کی بک میں سالف کی ہے تو آپ کو وہ نوٹ لکھنا ہے سالف ان بک پیج نمبر 23 ایکسسائز 2 بھی آپ نے بک میں سالف کری ہے سالف ان بک پیج نمبر 25 ایکسسائز 3 کا کوشن ہوتا رہیں گے کوشن یہ ہے 14 وہی سیم چیز کہ ہمیں اس کے تمام فیکٹرس لکھنا ہے 14 کس کس کے ٹیبل میں آتا ہے 14 سائن اوڈ ڈیوائیڈ 1 یعنی کہ 1 کا ٹیبل 14 نمز پڑھتے ہیں تو 14 آتا ہے اس کے علاوہ 14 2 کے ٹیبل میں آتا ہے اس کے علاوہ 14 7 کے ٹیبل میں آتا ہے کون کون سے فیکٹر ہمارے پاس پائن اوڈ ہوئے 1 2 7 اور 14 تو ہم آنسر کیلئے لائن لیکھیں گے 100 فیکٹرس اور 14 آر 1 2 7 اور 14 ہی ہو گیا ہمارا آنسر اسی طریقے سے آپ کو کوشن نمبر بی کرنا ہے سی کرنا ہے اس کے تمام کوشن آپ کو اپنی نوٹ بک میں سافتے ترے رائٹنگ میں کمپلیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اہم بات آپ اپنا کام خود کریں گے کسی پیرنٹ سے کسی ٹیوٹر سے یا اپنے کسی ایڈر برادر یا سسٹر سے نہیں کروائیں گے آپ کے اون ہینڈ رائٹنگ ہونی چاہیے ہوریزنٹیکل ورٹیکل لائن ہر بچے نے لازمی منشن کرنی ہے پیج نمبر شو کرنا ہے اس کے علاوہ ڈیٹ چاہیں تو لکھیں نہیں لکھتے تو کوئی بات نہیں اس کے علاوہ آپ کو ایکسرسائز بھی لائزمی منشن کرنی ہے تاکہ مجھے بتا چلے یہ کونسی ایکسرسائز کا کام ہے کام کو نیڈ اینڈ کرنی کرنا ہے باکسز سکپ کر کے کام کریے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں کہ اس کے آگے کا کام آپ کے نیکس ویڈیو میں سمجھا دیا جائے گا اللہ حافظ